پاٹھے پہ میں نے ایک مسالہ لگایا ہے اور یہ مسالہ کیا ہے اور یہ کن کن چیزوں میں یوز میں نے کیا ہے ابھی تک ایک قوک ریویو لیں اس کا ذرا اس پری مکس سے رائتہ بنائیں تہی بڑوں کا مزہ اور دو بالا کریں مٹن بیف چکن سبزی شوربے والی ہو یا بغیر شوربے والی کسی بھی قسم کا ڈرینک ہو اس کو مزہ دار بنائے مسالہ چاش اس سے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس مسالے سے اور کبابوں میں یہ اس کا مسالہ ڈالیں گے مسالہ بہت مزہ دار بنے گا بریانی ہو یا پلاو اس کا ذائقہ بہت ٹیسٹی ہے اور یہ یہ چٹنی میں ڈالے دال جڑی نبے نال اس میں ڈالے آپ نے اس مسالے کو کس طرح یوز کیا ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کی مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں بلکمانی رہیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹھو ارگینیک ہوم آپ کا اپنا چینل جی آج بن رہا ہے چٹنی ہری چٹنی کا پری مکس اور یہ اس میں کوئی اتنا ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے کتنا دھنیا اور کتنا پدینہ کتنی ہری میچ ڈال لی ہیں تو یہ بگنرز کے لیے ہے یہ میری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں جتنا دھنیا آیا ہے بنچ کا گٹھی کا وہ میں نے لیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک نارمل سائز کی جو پدینے کی گٹھی ہے پدینے کا بنچ ہے وہ لیے اور اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں جی ہینڈ فل ہری میرچیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اگر آپ تیکہ زیادہ بسند کرتے ہیں تو آپ ہری میرچوں کی مقدار بڑھا سکتے ہیں یا ہم اس میں ریڈ چلی بھی استعمال کر سکتے ہیں دھنیا پدینہ اور ہری میرچیں میں نے دھو کے ان کو سکھنے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں ان کو دی ہائیڈریٹر میں سکھاؤں گی جو میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں کہ آپ دی ہائیڈریٹر کس طرح گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں all in one مسالے کے یہ تین کی انگریڈینٹ دھنیا ہری میرچ اور سکھا ہوا پدینہ مصالہ بنانے کے لیے ہم نے جی جس طرح اس کو use کرنا ہے تو ایک مناسب سا جو ذائقہ رکھتے ہیں ان کے لیے میں بنا رہی ہوں جیسے میں خود کے لیے بناتی ہوں دو چمچ میں نے پدینے کے لیے اور چار چمچ میں بھر کے دھنیا کے لوں گی چمچ دھنیا ڈال دیا اور ایک بھر کے ہری میرچیں جو سکھی ہوئی ہیں وہ ڈال دیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے تیکھا جتنا کھانا اتنا کھائیں میں دو چمل ڈال رہی ہوں اس کے بعد لسن کا پاوڈر لسن کا پاوڈر بنانے کی یہ ریسپی میرے چینل پہ ہے آپ ضرور دیکھئے گا لسن کا پاوڈر بلکل چمچ کا چوتھا عیسہ ادرک پاوڈر یہ بھی چمچ کا چوتھا عیسہ پاوڈر کیسے بنانا ہے وہ بھی میرے چینل پہ ہے ہمارے پاس جی آپشن ہے کہ ٹماٹر کا پاوڈر ڈال لیں یا آمچور کا پاوڈر ڈال لیں پیچھے جو ویڈیو میں نے ڈالی تھی وہ آمچور کے تھی اس لئے میں اس میں تھوڑا سا ایک چمچ بھر کے ٹماٹر کا پاوڈر ڈالنے لگی ہوں جو ہوم میڈ ہے اور بلکل آدھا چمچ آمچور کا پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی بھنا ہوا کھٹا ہوا زیرہ نمک حسبے ذائقہ چاٹ مسالہ آدھا چمچ اور کشمیدی لال مش رنگ کے لئے یہ ڈال دیں سب کو اچھے سے مکس کر لیا اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا ہم گرائنڈر میں گرائنڈ کر سکتے ہیں یہ ہاتھوں سے بھی بہت اچھے سے جب کسی چیز میں ہم نے ڈالنا تو ہو جائے گا لیکن میں تھوڑا سا اس کو دردرہ سا پیس لیتی ہوں میں نے اس کو پلسز پر چلایا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہز کتنا اچھا دردرہ سا ہو گیا تو اب اس کو ایٹ ٹائٹ جار میں بھر لیتے ہیں آپ اس کو ایٹ ٹائٹ جار میں بھریں جس میں ہوا نہ لگے ایسے اور اس کو ایک لمبے عصے تک لیوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کو کسی بھی ایٹ ٹائٹ یا زیپ لوگ بیگ میں ڈال کے تو آپ ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں یہ آل ان ون مسالہ بلکل ریڈی ہے اور آپ نے سٹارٹ میں دیکھا کہ ہم اس کو کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ ایک لمبے عصے کے لیے بنا ہے تو جس طرح آپ کا دل چاہے آپ اس کو یوز کریں میرا حیال ہے کہ آپ کو اب تک کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اگر نہیں لگی تو پلیس ڈس لائک ضرور کر کے جائیے گا اور ایک اچھا سو کومنٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے میری باقی ویڈیوز بھی دیکھیں اگر اچھی لگیں تو میرے چینل کو شیئر بھی کر دیجئے گا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ